بسم اللہ الرحمن الرحیم حرون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بحلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا جب بھی حرون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتے تو ان کی شوخی میں چھپی دانشمندی اسے صاف بچا لے چاہتی حرون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بحلول رحمت اللہ علیہ کو پانس لے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خرسان کا ایک مشہور فقی بغداد تشریف لایا تو خلیفہ حرون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا فقی کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا فقی اس عزت افضائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا روب جار رہا تھا خلیفہ بھی اس کے علم پر فریفتہ ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ بھی کہیں سے پھرتے فراتے دربار میں آ نکلے خلیفہ کو اسلام کیا اور بیٹھ گئے فقی نے بحلول کے بسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے حرون رشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور رحم دل ہیں کہ بحلول جیسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں یہ الفاظ سنیں تو بحلول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی اصاز زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے آپ اپنے علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجئے اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں فقی نے غصے بری نظروں سے بحلول کو دیکھا اور کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تو بحلول رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجئے خلیفہ حرون و رشید بھی بول پڑا اور بحلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا بحلول خموش رہو تم نہیں جانتے تم کیسے بات کر رہے ہو یہ غراسان کے بہت بڑے عالم ہیں تو بحلول نے بڑے اتمنان سے کہا اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوقین تھا فقی سے کہنے لگا کیا مزائکہ ہے اگر آپ بحلول کی دعوت قبول کر لیں فقی کہنے لگا ٹھیک ہے پر میری ایک شرط ہے کہ میں بحلول سے ایک ماما پوچھوں گا اگر تو اس نے ٹھیک جواب دیا تو میں اس کو ایک ہزار اشرفیاں دوں گا اور اگر جواب دے نہ سکا تو یہ مجھے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا پبند ہوگا بحلول مسکرا دیے اور کہنے لگے فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ ماملہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا اور جب تر آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا فقی نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور کہنے لگا تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے بحلول نے کہا ہاں میں تیار ہوں اب مجھ سے ماملہ پوچھئے اچھا بتاؤ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شریع شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر آتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی جاتا رہا تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے دربار میں سناٹا چھا گیا لوگ ایک دوسرے کا مو تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال بحلول سے اس کا جواب نہ بن پڑے گا تو اچانک بحلول رحمت اللہ علیہ نے خموشی توڑ دی اور بولنے لگے گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں مجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دورانے سفر انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور دو مردوں کو عجرت دی کہ وہ میرے مرہوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اسی اسنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی اور فقی سے بھی پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے تو میں بھی کچھ پوچھوں فقی نے ناک مو چڑھا کے بولا ہاں پوچھو بحلول کہنے لگے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکہ شیرہ اور ایک مٹکہ سرکہ موجود ہے ہم سکنجبین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برطن میں ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرہ ہوا چوہ نکلا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے حرون بحلول کے سوال پر بہت محضوظ ہوا اور ٹک ٹکی باندے فقی کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملے کو حل کرتا ہے فقی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب دینا سکا بہت دیر کے بعد خلیفہ حرون رشید فقی سے کہنے لگے جلدی جواب ارشاد فرمائیں کافی دیر خموش رہنے کے بعد فقی بول اٹھا آلی جا میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکا تو حرون نے بحلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں بحلول مسکرائے اور بولے کیا حضرت فقی اب بھی آپ اپنی سمجھی کے قائل ہیں یا نہیں تو فقی بولے کہ بحلول تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے بحلول بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دو لیں اور خوشک ہونے کے لئے دوپ میں رکھیں پھر اس کا پیٹ چاک کریں اگر اس کے پیٹ سے سرکا نکلا تو مت تب ہوگا کہ یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی کھا کر مرا ہے اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے شیرہ یا سرکا تو اس کے مٹکے کو زائع کر دینا چاہیے سارے دربار والے اشش کر اٹھے اور حرون بھی بہت محضوس ہوا